عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری منصوب کرنے کی درخواست پر دسٹرک آنسیشن کوٹ اسلام آباد کے جج زفری قبار نے فیصلہ سنا دی عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری موطل کرنے کی درخواست خارج کر دی گئی اور دارت میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہیں خیال رہے کہ ریسٹرک آنسیشن کورٹ اسلام آمباد میں تو شکھانا کہ اس کی سماعت ایڈیشنل اینسیشن جج زفر اقبال کی دارت میں ہوئی آج سماعت شروع ہوئی تو عمران خان کے وکیل خواجہ حارس نے اسلام آمباد ہائی کورٹ کا ورنٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ سنوالی جج کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ اب تک عدالت طریقہ کار سیسیشن نے عدالت کو نہیں ملا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کورٹ سماعت انہیں سے مطالق الیکشن کمیشن کو نوٹس دینا چاہیے مسئلہ ایک سیکن میں حال ہو سکتا ہے عمران خان کہا عمران خان جاتی حصیت میں عدالت میں کہاں پیش ہوئے ہیں انڈر ٹیکی کا کونسیپٹ کہاں پر وکیل خواجہ حارس کا غیمت ہے کہ کیا ضروری ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے یہ دارت لائم موجود جج نے ریمارکس دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان عدالت آجیاں وہ کیوں نہیں آرہے مجھے کیا ہے قانون کے مطابق عمران خان میں پلس کو عزیسٹ کرنا ہے ریزسٹ نہیں کرنا ہے عمران خان نے عزیسٹ کر کے سین کو بنایا ہے اسلام آباد آئی کورٹ کی فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ غیر قانونی عمل سے ایڈرس انداز نہیں ہونا چاہے اگر قابل زمانت وارنٹ ہوتے تو مسئلہ ہی کچھ نہ ہوتا وارنٹ ناقابل زمانت ہے وارنٹ گرفتاری عمران خان کی ذاتی عزیت مفیشی کے لیے مکیر خواجہ حریس کا کہنا تھا کہ عمران خان تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں عدالت میں آنا چاہتا ہوں عمران خان اس ساشا نہیں مانگ رہے عدالت آنا چاہتے ہیں کہ اس میں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کے فیصلے کی ضرورت ہے آپ کے پاس دو اپشنز موجود ہیں نرخواست گزار آنا چاہتے ہیں پہلا اپشن آپ انڈر ٹنگی کی درخواست منظور کر کے ناقابل زمانت وارنٹ منصوب کر دے دوسر اپشن آپ زمانت لے کر قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کریں عمران خان انڈر ٹیکنگ دینا چاہتے ہیں کہ 11 مارچ کو ضرورت پیش ہوں گے عمران خان کے وقلہ نے وارنٹ گرفتاری موطل کرنے کی صدا کر دی جائج نے ریمارکس دی ہے کہ الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی دیتے ہیں اس پر خواجہ حارس کا کہنا تھا کہ آپ نوٹس دے کے الیکشن کمیشن کو آج ہی بلائیں